سلام علیکم ویورز کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم میت کرتے ہو سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو آج میں آپ سے رسپی جو شیئر کرنے جاری ہوں میں جو ہے چیز بول بنانے جاری ہوں لیکن آر کس کا اپنا عداز ہوتا ہے میں نے یہاں پہ دو ہرے جو فریش پیاز ہوتی ہے وہ میں نے کٹے ہیں لیکن یہ میں نے اتار دیے سخت صرف پتے میں نے ان کے دونوں کے کٹے رکھے ایک چھوٹی سی ہری میرچ بلکل چھوٹی سی تھی تو یہ میں تھوڑی سی کٹی ہے آپ کے مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں میں بعد میں ہوتا ہوں گی میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ڈالوں گی لیکن میں ایک بڑے سائد کا آل ہو لیا میں نے تو یہ لاج ہے تو اس کو میں اُبالنے لگوں یہ تقریباً جو ہے تیس منٹ تک یہ گلہ چاہیے لیکن دیکھوں گی بھی چک کروں گی کہ یہ گھر جگا یعنی پانی میں بویل کرنے لگی ہوں سکن سمیت اس کا چھلکہ ابھی ادھری ہے بعد میں گھلے کے بعد میں اس کا چھلکہ اتار دوں گی تو اس کو میں پانی میں پانی ہو چکا ہے تو اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی یہ جب گھل جائے گا تو دکھاؤں گی میں سو میں نے اس کو آلوں کو پانی سے پانی جہن کر دیا ہے نکال لیا تو یہ ابھی بہت گرم ہے آپ کو کپڑا رکھے گا کپڑوں سے بھی اس کو چھلکہ اتار سکتے ہیں تو یا پھر صاف کپڑا ہو یا پھر ٹیشو سے بھی ٹھنڈا ہونے دیں یہ بہت گرم ہے میں اس کا چھلکہ ایسے اتار دوں گی اس سے آسانی سے اتر جاتا ہے ٹیشو یا کپڑے سے اتاریں گے تو سکن ان کا بہت آسانی سے اتر جائے گا اس کا تو ویٹ میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا تھا یعنی اس کا تقریبہ جو آیا 300 گرام ویٹ ہے آلوں کا میں نے یہ کہ یہ کیا لیکن اس آلوں کا ویٹ جو ہے 300 گرام ہے بڑے سائز کا ہے یہ بھی اس کو بہت گرم ہے ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا اس لیے یہ میں بہت مشکل سے اس کو چھلکہ ہوتا رہی ہوں تو اب اس کو اگر کوئی پارٹ خراب ہو تو کھار دیجئے یہ اتنا ٹائم لگا کر گلنے میں اس کو اتنا ٹائم لگا ہے تو ویورز ان کو میں یہاں پہ اب ڈنگے میں ڈالیا ہے کٹ کر اس کو اس کو میں اس طرح مشکر ہوئی آپ لکڑی کی چمچ سے بھی کر سکتے ہیں اگر یہ مشکر نہیں ہے آپ کے پاس تو ضرور ہی نہیں کہ یہ ہی ہو کسی چیز سے بھی آپ اس کو مشکر کر سکتے ہیں لیکن یہ آلوں تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں آپ کوشش کریں اگر ٹائک کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے سائز کے آلوں جو ہیں وہ جلدی گلے میں آسانی سے گھا جاتے ہیں لیکن یہ جو ہے میں نے بڑا سا آلوں اس کی قسم جو تھی یہ بہت سخت تھا کافی اس کو گلے میں ٹائم لگا ہے لیکن آپ نے چک کرنا ہے آلوں گلے یا نہیں گلے چھوٹے یا بڑا ہو آپ کو چک کرنا پڑے گا تو اتنے میں یعنی کہ 300 گرام یہ ہے تو اتنے میں میں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گی کیونکہ چیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اتنا نمک نہیں ڈالنا چاہیے تو میں ایک ٹی سپون ڈالیں ہوں اچھا یہ میں کچھ مسائل ہے اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیے گا ایسے بنا سکتے ہیں صرف آٹا ڈال کر بھی میں سٹارچ ڈالوں گی تقریبا تین ٹی سپون ڈالوں گی سٹارچ بار کر تین ٹی سپون کون سٹارچ ہے یہ پھر میں اس کو کروں گی میکس تو یہ دین ٹی سپون میں سٹارچ ڈال دی ایک ٹی سپون میں چلی فلیکس جو ہے موٹی کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے وہ موٹی موٹی کٹی ہوئی اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے سوکا جو ڈرائی دھنیاں ہوتا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس میں سائٹ پہ تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن میں مجھے اس کے بغیر ان کے چیزوں کے یہ چیز بہت جو ہے پسند نہیں ہوتے تو میں تھوڑا سا فلیور ڈالنا چاہتی ہوں ان میں تو ایک چٹکی جو ہے زیرا یہ دو جو انگلیوں کی چٹکی ہوتی ہے اور ایک چٹکی میں کالی مرچ ڈالیں گا یہ کافی ہیں اس کے لئے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے صرف دو جو 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 پتے جو چھوٹی چی بلکل چھوٹی چی مرچ تھی ترمیرچ میں نے کٹیا یہ آپ کی مرچ چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ میں مکس ان سب چیزوں کو آپ سے کر سکتے ہیں بلکل چاہتے ہیں تو آپ مکس کرسے مکس بسم اللہ یہ اب اتنے گرم نہیں پہلے جو تھا بہت ہی عالو جو تھا وہ بہت ہی گرم تھا تو آپ بیتنا نہیں ہے کہ اس کو مکس نہ کیا جائے لیکن ابھی بھی ہے تھوڑی سو اس کو ہوا نکلیں دیں دے تاکہ یہ آپ بول اس کے بنا سکیں تو ویورز اس کو میں مکس کریں لیکن چیز میں نے کٹی ہے چھوٹے چھوٹے کیو کر کے کٹی ہے یہ تکریمنٹ ڈیٹھ سو گراؤں میں تو جو بچے کی میں اس کو رکھتا ہوں گی یہ اس طرح کا ہو چکا ہے تو آپ میں اس کے دیکھیں کہ یہ کس طرح کا سخت ہے بہت کوئی ڈھیلا بھی نہیں ہے اس کو میں منا لیتی ہوں پہلے بول ایسے پہلے کرنا آپ نے تو اس کے مدل میں چیز ڈال لیں ایسے کر کے لیکن کہیں پہ ان کو سراخر اگلہ نہیں ہونا چاہیے جب بول بنایں تو بول آپ نے چھوٹے سائز کے بنانے بہت زیادہ بڑے نہیں بنانے بلکل چھوٹے بھی نہیں بنانے اتنے کافی ہیں اگر اس سے بھی چھوٹا بنانے چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو میں یہ سب اسٹرہ بنا لوں گی راؤنڈ سے تو بہت سے یہ جو ہیں گولے میں نے بنا لیے چیز جو بول ہیں میں نے چیز بولز بنا لیے تو یہاں پہ میں دکھاتی ہوں کہ میں یہاں پہ رکھے ہوئے کرمپ جو ہے میں نے آپ کو خود جو ہے فوڈ پروسٹ میں ڈال کر یہاں پہ تین پیسکس میں نے بریڈ کیل ڈال لیے تو یہاں پہ میں نے خود بنائے مل بھی جاتے ہیں دکان سے بھی اگر لہا جاتے ہیں لیکن گھر پہ بریڈ کیل سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چالیس مل دودھ رکھا ہوا ہے تو ایک میں نے انڈر رکھا ہوا ہے یہاں پہ توڑ کر ملز بلا تو اس کو خطیو مکس دودھ چالیس مل تو ایک ٹیبل سپن میں نے آٹھا رکھا ہوا ہے پلین فلاور میں ڈال رہی ہوں سٹارچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پلین فلاور کا استعمال کر رہی ہوں پیسٹ بنانے کے لئے تو اس کو مکس آپ نے اچھی طرح کرنا اگر آپ کو لگے کہ دور تھوڑا سا کام ہے کیونکہ جب چمچ سے کرتے ہیں میجمنٹ تک کبھی ہوتا ہے تھوڑا سا آٹھا بیٹھا ہوا وہ تو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے گرامز میں ہو تو وہ تو پرفیکٹ ہو جاتی ہے ریسپی چمچ سے کبھی ہوتا ہے تھوڑا کام زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا پیسٹ اچھی طرح بڑھیں یہ پرفیکٹ ہے کام نہیں ہوا 40 میل میں نے ڈالا ہے اس میں دودھ ایک انڈا اور ایک ٹیبل سپون جو ہے بار کر جو چوٹی کی ہوتی ہے اچھی طرح بری ہوئی وہ میں نے ڈالیا ہے تو اس کو کالیا میں نے مکس تو آپ دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا کام ہے یہ ہاں پہ آپ میں گلاف کھین ہوں کیونکہ انڈے سے جب میں کچھ چیز پا رہی ہوتی ہو ویڈیو میں مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے استعمال کروں اس کو بول بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اس کو ان کو اس کے اندر ڈپ کروں گی پھر یہاں پہ ایسے لگا لوں گی اس کو دوسرے ہاتھ سے آپ کی جائے گا کیونکہ پھر اس کو انڈر لگا ہوتا ہے تو سارے کروں کو ہراب کر دیتا ہے تو ایسے کروں ان کو لگائے جائیں گے اس طرح سے سب کو میں اسی طرح الگا لوں گی تو یہ بہت ہی زبردست بنیں گے آپ نے فرائی کرتے وقت آپ نے آنچ میڈیوم پر رکھ رہی ہے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا جس طرح کوڑوں کا تیل ہوتا ہے آپ کوڑے بناتے ہیں تو اتنا ہی ربنا چاہیے جب تیل تیار ہو جائے تو اس میں ڈال دیں تو تین منٹ آپ نے صرف ان کو فرائی کرنا تین منٹ سے زیادہ نہیں اتنا میں یہ گولڈ ہو جاتے ہیں گولڈن ہو جاتے ہیں تو بلکر اچھا سا result ان کا ملتا ہے ایسے دوسرے ہاتھ سے کیجئے گا کیونکہ وہ ہاتھ انڈے والا استعمال کریں گے تو پھر یہ سارے جو اکرمزویں خراب ہو جاتے ہیں اس لیے میں ایسے سب کو لگا لوں گی تو یہ چیز وہ جو ہے میں نے بنا دیئے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب میں نے تیل رکھا ہوا ہے میرے خیال میں یہ بھی ریڈی ہوگا ایک کو ڈال کر دیکھوں گی تو میں نے یہ تیار ہے تو میں ان کو ڈال کر تقریبا ان کو تین منٹ تک آپ نے پکانا ہے ان کو تیل میں اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے تو تھوڑا سا فرق ہے اس کو تیل کو ایک میں نے ڈال دیا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا اچھی طرح ہو جائے تو بہتر رہتا ہے کہ تیل کا ٹیمپیچر اچھا ہو تو میں آپ ان باقی کو بھی ڈال دوں گی لیکن آپ نے تین منٹ سے زیادہ فرائی گولڈ ہو جاتے ہیں تین منٹ میں اچھے سے گولڈن سے ہو جاتے ہیں اچھے سے گولڈن سے ہو جاتے ہیں ان کے زیادہ کوک کریں گے تو پھر کرومی جو کرومز ہوتے ہیں باہت لگے ہوئے وہ بھی جال جاتے ہیں تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کی جوہاں اقلق بھی اچھا نہیں رہتا تو میں دو بار کر کے ان کو ڈال دوں گی یہ تقریباً تیرہ بنیں زیادہ اسے تھوڑے سے اور چھوٹے بنائیں گے تو یہ چودہ بن جائیں گے اتنی ریسپی کے یعنی یہ تین سو گرام آلو تھے اپنے دو بھر اسے ریسپی کو اپنے دبل کرنا ہے میں نے تین ٹیبل سپون اچھا میں ریسپی میں جو ہے میں اس کی لکھ دوں گی دسکرپشن میں دیکھئے جا جا کر اگر آپ نے دیکھ نہیں ہو تو یہ احسان ہے میں لکھ دوں گی اس کو اتنی لبی بھی نہیں ہے اہلاتے رہنا آپ نے کہ ایک جیسے پکیں یہ یہ بلکل غلاب جمون کے سائز جیسے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی زبرداست سے ہوں جائے ان کو تو میں مزید تھوڑا سا چٹکارے دار بنایا ہے تھوڑے سے مسالیں ڈال کر تو یہ ان کو میں یہ دو ہو چکے ہیں نکالتیوں ان کو تو ایسے میں سب کو پرائی کروں گی اسے زیادہ نہیں کرنے ان کا کلر ایسا ہونے چاہئے دیکھیں دیکھیں ان کی کرسپی کی واز بھی آ رہی ہے میں دوسری بھی ڈال کر اسی طرح سے بنا دوں گا تو آپ میرے چیز بھول جو ہے تیار ہیں میں ساتھ میں آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ چلی سوس کے ساتھ جیس کے ساتھ بھی تو یہ بہت ہی زبرداست ہوں گے تو دیکھاتی ہوں آپ کو توڑکا اس کے واز ان کے واز اس طرح گئے ہیں تو یہ اندر سے اس طرح سے ہیں ماشاءاللہ سے ترائز ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی زبرداست ہیں جو مزریلا چیز ہے وہ استعمال کیجئے گا ان کے اندر ڈالیے گا تو بہت ہی زبردست بنیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی رسپی بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک ٹرائی بھی کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے رشتہ داروں اور فرنڈ کے ساتھ تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکر کیا ویڈیو دیکھنے کا دعاوں میں یاد رکھ لیے گا السلام علیکم